اسلام علیکم میں صرف فرزان بگم لیکچر این اکنامیس جی بی سی لی بلو گروہ بھولا انجم آمدنی کی تجزیر ریوینیو انیلیسیس ریوینیو کونسپس کے بارے میں پڑھیں گے آمدنی کی تجزیر کا محصد مختلف بازاروں کے تحت خیمتوں کی تشکیل کی وضاحت ہے کسی بھی بازار میں خیمت کا تعیون طلب اور عصد کے تعمل کے ذریعے کیا جاتا ہے کوئی بھی پیداواری سرگن میں نفع حاصل کرنے کے مقصد سے انجام دے جاتی ہے جس کا تعیون فرم پر آئید ہونے والی لاغت اور فرم کے جانب سے حاصل کی جینے والے آمدنی کرتی ہے لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آمدنی کے تصورات یعنی کونسپس آف ریوینیو کا ملتعلق کریں اس کے بارے میں جانیں آمدنی کے تصورات کیا ہیں ضرورت کی وہ مقدار جو ایک پیدا کنندہ اپنی اشیاء کا تبادلہ فروخت کے عمل کے ذریعے حاصل کرتا ہے یعنی پیداوار کی فروخت کے بعد جو پیداوار کی فروخت کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے جو ضرورت کی شکل میں ہوتی ہے اس کو آمدنی کہتے ہیں پیدا کنندہ کی وصولیات یا آمدنی کہلاتی ہے یعنی کہ ضرورت کی وہ مقدار جو ایک پیدا کنندہ اپنی اشیاء کا تبادلہ فروخت کے عمل کے ذریعے حاصل کرتا ہے پیدا کنندہ کی وصولیات یا آمدنی کہلاتی ہے دوسرے الفاظ میں ایک فرم کی جملہ فروخت سے حاصل ہونی والی وصولی کو آمدنی کہتے ہیں آمدنی کے تین احسام پائے جاتے ہیں جملہ آمدنی ٹوٹل رویڈیو اور ست آمدنی ایوریز رویڈیو ہاشے آمدنی مارجنل رویڈیو ٹوٹل رویڈیو جملہ آمدنی کہلاتی ہے ایک فرم کی جانب سے کتنی مقدار میں پیداوار کی گئی ہے وہ پیداوار کی مقدار کو فروخت کرنے کے بعد جو رخم حاصل ہوتی ہے ذر کی شکل میں جملہ رخم کو جملہ آمدنی کہا جاتا ہے شایئی کی خیمت کو فروخت کردائے کائیوں سے ذر دے کر جملہ آمدنی معلوم کی جا سکتی ہے مثال کی طور پر اگر جو ایک شایئی کی سو اکائیاں ہیں تو سو اکائیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی جملہ آمدنی کہلائیں گی اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شایئی کی خیمت کیا ہے اس کو شایئی کی اکائیوں سے ذر دیا جاتا ہے سپوس ایک شایئی کی خیمت دس روپے ہے اور سو اکائیاں فروخت کی گئی ہیں تو اس طرح سے جملہ آمدنی جو حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی دس ضرب سو کتنے ہوئے ہزار تو اس طرح سے ہزار روپے جو ہے وہ جملہ آمدنی کہلائیں گے ٹوٹل ڈوانیو کا خط ظاہر کیا گیا ہے او ایکس محور پر شایئی کی اکائیاں ہیں او وائی محور پر شایئی قیمت ہے تو ایک اکائی کی قیمت سے جتنے اکائیوں کی فرخت ہوئی ہے اس کو ضرب دینے سے جملہ آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو اس قرب کے ذریعے اس قط کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے ایبریج روی اوست آمدنی اوست آمدنی فرخت اشیاء کی فی اکائی آمدنی ہے جملہ آمدنی کو شایئی کی فرخت کردہ جملہ آمدنیوں سے تقسیم کر کے اوست آمدنی کی کو آمدنی کیا جا سکتا ہے اس کا فارمولا ہے پی انٹو کیو ڈیوائیڈڈ بی کیو یعنی کہ یہاں پہ ہم کس طرح سے معلوم کرے ہیں جس طرح سے بہنے ہمیں پتا جارا کہ سو اکائیوں کی خیم سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی کتنی ہے ہزار روپے تو ہزار اور ایک اکائی کی خیمت کتنی ہے ٹوٹل ڈیوائیڈ بی کیو ٹوٹل ڈیوائیڈ بی کتنا ہے جملہ آمدنی ہزار روپے ہے اور کونٹیٹی کتنی ہے سو سو کو ہزار سے ڈیوائیڈ کیا جائیں گا تو کیا آئیں گا دس روپے تو اس طرح سے ایک اکائی کی جو خیمت ہوتی ہے وہ اسا تمہدنی کہلاتی ہے اسا تمہدنی کی خطویس طرح سے زہر کیا گیا ہے اس کا فارمولا ہے اے آل از ایکل ڈیوائیڈ بی کیو حوشیہی آمدنی مارجنہ روینیو یہ جملہ آمدنی میں ہونے والا اضافہ ہے جو شیئی کی ایک اضافی اکائی کو فروخت کرنے سے حاصل ہوتی ہے یعنی وہ آمدنی جو ایک زائد اکائی کی فروخت کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس کو اس طرح زہر کیا جاتا ہے ڈیلٹا ٹی آر ہم آر از ایکل تو ڈیلٹا ٹی آر ڈیوائیڈ بی ڈیلٹا کیو ڈیلٹا ٹی کیو تو یہاں پہ ڈیلٹا کس کو زہر کر رہا ہے تبدیلی کو زہر کر رہا ہے انہیں کے جملہ آمدنی میں تبدیلی کو تخصیم کیا جاتا ہے جملہ روینیو میں کونٹیٹی میں جو تبدیلی آئی ہے تو یہاں پہ جملہ آمدنی میں آنے والی تبدیلی کیا ہے ڈیلٹا ٹی آر اور ڈیلٹا کیو مقدار میں آنے والی تبدیلی اس کو ایم آر این میں ایزی گیٹ ٹی آر این مینیس ٹی آر این مینیس ون کے فارمولے سے واضح کیا جاتا ہے اس خط کو مارجلل روینیو ایم آر جو ہے ہاشی آمدنی کا خط ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آنست آمدنی اور ہاشی آمدنی کے درمیان کیا تعلق ہے جب آنست آمدنی کم ہونے لگتی ہے تو ہاشی آمدنی کم ہوتی ہے جب آنست آمدنی سیم رہتی ہے کونسٹنٹ رہتی ہے تب مارجلل یعنی ہاشی آمدنی آنست آمدنی کے مساوی ہوتی ہے ایم آر از اگل ایم آر اگر چونہ آمدنی اور ہاشی آمدنی کو زہر کرنا ہے تو یہاں پہ مار اس اکل دو ڈیلٹا ٹی آ ڈیوائیڈیڈ بی ڈیلٹا کیوں سے زہر کیا جاتا ہے جمعہ آمدنی مارچنل روینیو مختلف مارکٹ میں مختلف آمدنی آمدنی کے خصوصیت یہ تصورات ہوتے ہیں جس طرح سے مکمل مصابہ خطی مارکٹ ہے غیر مکمل مصابہ خطی مارکٹ ہے جس طرح سے اجارہ داری ہو تو اجارہ داری مارکٹ ہے تو اس میں کس طرح سے ہاشی آمدنی اور آسط آمدنی کی تبدیلی ہوتی ہے دیکھیں گے ہم اجارہ داری میں تنہا تازیر ہوتا ہے اجارہ داری ہوتا ہے تو اجارہ داری کا مطلب مکمل مصابہ خط کیا ہے اجارہ داری مارکٹ کیا ہے مارکٹ کیا اقسام مکمل مصابہ خط کیا ہوتا ہے ایسا مارکٹ جہاں پر ایک ہی خسم کو شاپ آئی جاتی ہے اس کو مکمل مصابہ خط کی مارکٹ کیتے ہیں جارہ داری غیر مکمل مصابہ خط کے مختلف اقسام ہے جس طرح اجارہ داری ہے دو اجارہ داری ہے چند جارہ داری ہے یہ ایمپرفیکٹ یعنی غیر مکمل مصابہ خط کے خسم ہے تو اس طرح کے مارکٹ میں آسط آمد آلی کا خط اور ہشے آمد آلی کے خط کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے اجارہ داری میں تنہا تاجر ہوتا ہے اجارہ داری کی طرف سے پیش کی جانے والی شہر میں کیا ہوتی ہے ایک شانیت بھی ہو سکتی ہو نہیں بھی ہو سکتی ہے جانہ داری شہی کی خیمت اور پیدا پر کنٹرول پر ہو سکتا ہے لیکن بازر میں بائن سے دائی جانی چھکتا ہوا خط طلب کی موجودگی میں وہ دونوں کو ایک ساتھ تی نہیں کر سکتا وہ کم خیمت پر زیادہ پیدا پر کم پیدا داری یعنی تو اس طرح سے فراخت کی مقدار کب زیادہ ہوں گی کم خیمت پر زیادہ فراخت پائے جائیں گی تو یہاں پہ جملہ عمدانی مصد عمدانی مرحاش عمدانی کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو ظاہر کیا گیا تو خیمت میں کمی کی وجہ سے کیا ہوں گی جملہ عمدانی میں اضافہ ہوں گا یعنی کہ خیمت میں کمی کی وجہ سے فروخت کی عمدانی میں اضافہ ہوں گا تو جب جملہ عمدانی میں اضافہ ہوتا ہے تو عصد عمدانی میں کیا ہوں گی کمی ہوتے جائیں گی کیونکہ اشیہ کی خیمت میں کمی ہو رہی ہاں آشیہ آمدانی میں بھی کمی بخی ہوتی ہے جیسے جیسے قیمت میں کمی آتی ہے تو فروخت میں بہتری آتی ہے اور کل آمدانی میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن اوسط آمدانی اور ہاشی آمدانی میں مستخل گراوٹ ہوتی ہے ہاشی آمدانی میں مستخل گراوٹ آتی ہے یہاں ہاشی آمدانی اور ست آمدانی کے مقابل تیز شرے سے گرتی ہے اس لیے ام آر کا خط اے آر کے نیچے ہوتا ہے جس طرح سے شکل میں ظاہر کیا گیا ہے تو اس شکل میں بہتر تھی بہت ساتھ امدنی ہاشی امدنی کی خطوط ہیں تو ایجارہ دار کا قیمت پر زیادہ محضہ فرط کر سکتا ہے اس لیے ہمیشہ اے آر ام آر سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح اے آر کا خط ام آر خط کے اوپر پایا جاتا ہے ہم دیکھیں گے کہ مکمل مسابقت میں ہاشی امدنی اور اوسط آمدنی کی خطوط کس طرح سے پیدا تھی مکمل مسابقت میں فروخت کنندے اور خریدہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں مکمل مسابقت کی کیا خصوصیت ہے کہ یہاں پہ فروخت فندے اور خریدہ بھی بڑی تعداد میں پائے جاتی ہیں اور ایک ہی قسم کی اشیاء ہوتی ہیں تو خیمت کا تعلق یہاں پہ طلب پر زیادہ ہوتا ہے ایک مکمل مسابقت بازار وہ ہے جہاں یہ ایک جیسی اشیاء کی خریداروں اور فرخت کنندوں کی بلی مقدار پائے جائے ہیں نہ فرخت کنندے کو نہ ہی خریدار کو اشیاء کی خیمتوں پر کندورت حاصل رہتا ہے یعنی فرخت کنندہ موجودہ موقع کی خیمتوں پر کوئی بھی مقدار فروت کر سکتا ہے تو ایسی فورت میں جملہ مدنی اوسطہ مدنی اور خاشی مدنی کا تجزیاء ہوں کس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے پیداوار ہے ایک آئیاں ہیں اس کی ایک سمہ ور پر خیمت وی مہ ور پر دیدی ہیں تو خیمت ایک جیسی ہے ایک ہی خیمت ہے جملہ مدنی کس طرح سے حاصل ہوں گے خیمت اور ایک آئیاں کو ضرب دینے کی وجہ سے حاصل ہوں گے اوسطہ مدنی ایک شیئے کی خیمت ہوتی ہے ہاں شیئے مدنی جو ایک سٹرائیگائی کی خیمت ہوتی ہے تو یہاں پہ اوسطہ مدنی اور ہاں شیئے مدنی مصابی ہوتی ہے اگر جیسی شیئے کی خیمت دس روپی پر مستخل ہے پیداوار کی فروقت میں اضافہ ہوتا ہے تو جملہ مدنی ٹوٹل روپنیو میں بھی اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ پیداوار کے فروقت میں اضافہ سے جملہ مدنی میں اضافہ ہوگا اکسانیت خیمتوں کی اکسانیت اور اشیاء کی اکسانیت جو ہیں وہ اشیاء بھی ایک ہی جیسی ہیں اور اشیاء کی خیمت ہی مستخد ہے تو اشیاء ایک ہی خیمت پر فروقت کی جاتے ہیں لہٰذا ضائع دیکائیگائیہ بھی اسی سے خیمت پر فروقت کی جا سکتے ہیں اس لئے اے آر اور ایمار یہاں پر مستخد ہے اے آر از ایک ورڈو ایمار لہذا مکملہ مسابقت میں پرائس جو تائے کی جاتی ہے وہ اے آر از ایک ورڈو ایمار پر تائے کی جاتی ہے جہاں پر اجر کو منافع حاصل ہوتا ہے تو اس شکل میں پیداوار کو او ایکس محمر پر ظاہر کیا گیا ہے اور خیمت اوسط آمدانی ہاشی آمدانی کو او ای محمر پر ظاہر کیا گیا ہے تو شکل میں او پی جو ہے وہ خیمت ہے جو باحت خیمت ہے کیونکہ پی ایس ایکل ٹو ای آر ایس ایکل ٹو ایمار اوسط ہاشی آمدانی کے خطوط کیا ہے او ایکس محمر کے متوازی ہوتے ہیں جو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے ای آر ایس ایکل ٹو ایمار پرائیس ایلاسٹرسٹی او ڈیمار کے بارے میں پرہیں گے خیمت واری طلب کی رچک پہ زیری کیا ہے خیمت واری طلب کی رچک پہ زیری سمولہ کسی شائع کی خیمت میں تبدیلی سے اس شائع کی طلب میں تبدیلی کی اثر کو خیمت واری طلب کی رچک پہ زیری کہتے ہیں اس حصے میں خیمت طلب کی رچک پہ زیری اس کے مختلف شکلیں اس کے پرماش کی مختلف طریقیں اس کا تعیم کرنے والے اناسے پہ بحث کی گئی ہیں الفارد باہشہ نے خیمت طلب کی رچک پہ زیری کی تصور کو ترخی دی کسی خاص شائع کی خیمت میں آنے والی تبدیلی سے مقدار طلب میں ہمیشہ ایک جیسی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو خیمت طلب کی رچک پہ زیری ایک شائع کی خیمت میں تبدیلی کے اثر کے طور پر اس کی مقدار طلب میں آنے والی تبدیلی کی پیماش جبکہ دیگر چیزیں مستخل ہوتی ہیں ان کے طلب میں تبدیلی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہاں پہ خیمت کی تبدیلی کی وجہ سے طلب میں تبدیلی آ رہی ہے دوسری چیزیں مستخل ہیں کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح خیمت طلب پہ لڑھا زیری مقدار طلب میں آنے والی فیصد تبدیلی اور اس کی خیمت میں آنے والی فیصد تبدیلی کا تناسو ہوتی ہیں ان کے طلب کی نچک پہ زیری مصابی ہے شای کی مقدار طلب میں فیصد تبدیلی بٹے خیمت میں فیصد تبدیلی اس فورمالکی مداز سے خیمت والی طلب کی نچک پہ زیری کو معلوم گاتا ہے مقدار طلب میں تبدیلی دیوارے بے احسن مقدار طلب میں تبدیلی طلب کی رچک پہ زیری کی مماش کی وقت دیگر چیزوں جیسے عام دنی مطالقہ شای کی خیمت پسند ترجیحات وغرہ کو مستقل تصور کیا آگاتا ہے لیکن میں کوئی بٹے کی سیری خسم کی تبدیلی نہیں آتی ہے خیمت والی طلب کی رچک پہ زیری کے احسان اگر شای کی خیمت میں اضافہ ہو تو اس کی طلب میں کمی لاخر ہوتی ہے طلب میں آنے والی تبدیلی کی شرع ہمیشہ خیمت میں تبدیلی کی شرع کی مطال نہیں ہوتی چل اشیہ کی خیمتوں میں آنے والی معمولی تبدیلی طلب میں ایک بڑی تبدیلی کا باز بنتی ہے ایسی صورت میں طلب لچک دار ہوتی ہے دوسری طرف خیمت میں آنے والی ایک بڑی تبدیلی طلب میں معمولی تبدیلی کا باز بنتی ہے تو ایسی صورت میں ہم طلب کو غیر لچک دار کہتے ہیں تو خیمت طلب کی لچک دار تجھے کی خسمیں پانچ ہیں مکمل لچک دار طلب پرفیکٹلی لاس چک دیمین مکمل غیر لچک دار طلب پرفیکٹلی انہی لاس چک دیمین طلب کی ایک آئی لچک پسیدی ایک لچک دیمین لچک دیمین نیس بطل لچک دار طلب ریلیٹیو انہی چک دیمین اور نیس بطل غیر لچک دار ریلیٹیو انہی چک دیمین اب ہم مکمل لچک دار طلب کے بارے میں پڑھیں گے مکمل لچک دار طلب کو لامت ناہی طلب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے خیمت میں آنے والی چھوٹی سی تبدیلی کی نتیجے میں طلب میں آنے والی لامت ناہی طلب کو مکمل لچک دار طلب کہا جاتا یعنی مکمل لچک دار کسی طلب کی صورت میں شیع کی مقدار طلب مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے جس میں آنے والی تبدیلی کا فیصد خیمت میں آنے والی تبدیلی کے فیصد کے بالمحوم باللامت مہین ہوتا ہوں تو سپیس طلب کی دچک پزین کو انفلیٹ کی جہر کی عدد ہو جس کو مدرہ جہر شکل میں بتا آیا گیا سپدل ملچ اتراب دیدی لانسٹک ڈمائن نصبتر لچک دار طلب سے مراد بہت فیفیت ہے جس میں کسی شیئر کی خیمت میں آنے والی چھوٹی سی فیصد تبدیلی کے نتیجے میں شیئر کی محباد طلب میں ایک بڑی فیصد تبدیلی کا بات بنتی ہے جہاں پر لچک پزین کو اکائی سے بڑھ کر خراب دیا گیر تا یعنی کہ it is greater than one دی 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 کسی شکر کسی دی ظاہر کیا گیا ہے اکائی کے برابر طلب کی اکائی لچک پذیری یہ وہ صورت ہے جہاں قیمت میں آنے والی فیصد تبدیلی اور اس کے نتیجے میں مفدار طلب میں آنے والی فیصد تبدیلی دونوں ماساوی ہوتے ہیں طلب کی ایسی لچک پذیری کو اکائی کے برابر لچک پذیر کہا جاتا ہے جس کو اس شکل میں ظاہر کیا گیا ہے مثال کے طور پر ایک شاکی قیمت دس روپی ہے اور اس پر مقدار طلب سو اکائیاں جب قیمت کم ہو کر آٹھ روپی ہو جائے تو لچک جی کے طور پر مقدار طلب میں اضافہ ہو کر ایک سو بیس اکائیاں ہو جائیں گی جس مقدار میں قیمت میں تبدیلی آ رہی ہے اسی مقدار میں طلب میں تبدیلی ظاہر ہو گی اس کو ریکٹائنگل ہائپر بولا کہتے ہیں خط کی جو تفسیم کی گئی نسبتا غیر لچک دار طلب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کسی شاکی قیمت میں آنے والی فیصدی تبدیلی اس شاکی مقدار طلب میں بہت چھوٹی تبدیلی کا باز ہوتی ہے جس مقدار میں قیمت میں تبدیلی آ رہی ہے اس سے شاکی مقدار میں تبدیلی اس کے برزبن کم ہوتی ہے طلب کی ایسے لچک پزیری غیر لچک دار طلب کہلاتے ہیں جس کو اس شکل کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے مثال کے طور پر ہر ایک شاکی قیمت دس روپے اور مقدار طلب سو اکائیاں قیمت میں کمی ہو کر آٹھ روپے ہو جاتی ہے تو نتیجے کے طور پر مقدار طلب میں ایک سو دس اکائیوں کا اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ جس مقدار میں قیمت میں تبدیلی ہوئی ہے اس سے کم مقدار میں طلب میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو غیر لچک دار اس بطل غیر لچک دار طلب کی لچک پزیری کہا جاتا ہے مکمل غیر لچک دار طلب مکمل غیر لچک دار طلب کو صفر لچک دار طلب بھی کہا جاتا ہے صورت میں قیمت میں آنے والی تبدیلی مقدار طلب پر کوئی اثر نہیں رکھتی ہے میں قیمت میں تبدیلی سے طلب غیر اثر امداز ہوتی ہے مثال کے طور پر لماک مکمل غیر لچک دار طلب کا حمل ہوتا ہے جس کی طلب کی لچک پزیری صفر ہوتی ہے تو یہاں پر غیر لچک دار طلب کا خط ہے جو ہوئی محمد پر امودی ہے کھڑا شکر کا ہے یعنی کہ اس میں کسی خزم کی کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر کسی شاکی قیمت دس روپی ہے اور اس پر مکمل طلب سوئی کہی ہے اگر قیمت میں اضافہ ہو کر بارہ روپی ہے یا پھر گھٹ کر آنٹ روپی ہو جائیں تو اسی صورت میں بھی دونوں صورتوں میں بھی طلب کی مقدار میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئیں گی وہ طلب برخرار رہیں گی تو اس کو ہم مکمل غیر لچردان طلب کہتے ہیں اس میں مختلف اقسام کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے عصد آمدلی اور حاشی آمدلی میں مختلف سلطوں میں تبدیلی پائی جاتی ہے ایک ہی شکل کے ذریعے اس کو ظاہر کیا گیا ہے اب طلب پر اثر انداز ہونے والے عوامل کیا ہیں کسی شیئے کی طلب کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ لچکدار ہے غیر لچکدار ہے نواصل نہیں ہے طلب کی لچکداری فرد مقام وقت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے تو اس پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل ہیں شیئے کی نویت خریبی متبادل اشیاء کی فراہمی تکمیلی اشیاء ایک شیئے کا متعاد والا استعمال اور خریداری کو ملتبی کرنا آمدنی کا تناثر بخارج وقت قیمت کے سطح اور عادت والی اشیاء آمدنی یہ تمام چیزیں ہیں جو طلب پر اثر اللہ ہوتی ہے یہ نویت کے حامدہ پر ضروریات کی طلب کی لچک پزیری غیر لچکدار ہوتی ہے جس طرح سے حضر اجناس چاندانی شکر نمک کی مقیمت میں دبدیلی کے بوجود بھی طلب استخل ہوتی ہے دوسری طرف تائیونات کے لئے طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے مثلا جیسا سونا ہی ریخیمتی اشیاء بگرہ اگر اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ کمی ہوتی ہے تو اس پر طلب پر زیادہ افیکٹ پڑتا ہے متبادل اشیاء متبادل اشیاء ایسی اشیاء جو ہم ایک شیئے کی بجائے گے سے دوسری اشیاء کا استعمال کر سکتے ہیں تو اسی صورتوں میں بھی اس کے برحت اگر ایک شیئے کی قیمت میں تبدیلی آتی ہے تو اس سے دوسری شیئے کی طلب میں تبدیلی آتی ہے تکمیل اشیاء نے کہ ایک شیئے کی استعمال ایک شیئے کی تیاری کے لئے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح سے گاڑی چلانے کے لئے پٹرول ہے تو پٹرول کی قیمت میں گرہ بٹاتی ہے تو اس کا سبب گاڑی کی طلب پر پڑتا ہے تو اس طرح سے یہ مختلف اناثر ہے جو طلب پر اشیاء خیداری کو منطبی کے نام اس وقت ہمیں کیا کرتے ہیں کہ پوچپول کر دیتے ہیں اگر ہم کو انتظر ہوتا کہ قیمت میں تبدیلی ہونے والی ہے کمی آنے والی ہے تو ہم اس کے انتظار کرتے ہیں ہم اس کے انتظار کرتے ہیں ہم اس کے انتظار کرتے ہیں آمدانی کا طرح سے بہنے کے آمدانی بھی اثر انداز ہوتی ہے اشیاء کی طلب پر وقت تک یہ بھی اہمیت کا حمل ہوتا ہے بعض چیزوں کی ہمیں جیسے عادت پر جاتی ہیں تو روٹین جو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اشیاء کی طلب پر اثر پڑتا ہے لیکن کہ ہم کو انتظار کرتے ہیں تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جو بھی اسی شئیاء کی ذکر فرخت کرتے ہیں تو اس طرح سے مختلف اناسے ہیں جو طلب کی قیمت طلب کی رزق وزیر پر اثر انداز ہوتے ہیں جو بھی آپ شکریہ پر اثر انداز ہوتا ہے جو بھی اس طلب کی موسیقی موسیقی